عوض بللہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈی ایویرے بیورز ہم رہے ہیں تو اس طرح ملواری کا فارہ دیکھیں توجہ کو مفضول کرانا اور توجہ حاصل کرنا ایٹس سمٹایم بیری امپورڈنٹ فاردہ ٹاس کانٹیوٹی یا اس میں درمیان میں ہم کو بریک دینا چاہتے ہیں ہم کو ڈائرکشن دینا چاہتے ہیں تو ہم اچھایت سنگید very attentive تو اس میں we draw their attention towards a new direction یا پھر یہ ہے کہ spontaneously we need to say something to interrupt and to give them direction تو اس میں ہم students سے کہہ سکتے ہیں کہ how you do understand میری بات سنے گوھر سے سنے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ right now be attentive ہم انہیں اس طرح کی directions الفاظ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کو یعنی by drawing their attention by creating something by creating generating a voice that is important for them a new way of adaptation of the action in the class تو ہم ان کو immediately responsive بنانا چاہتے ہیں کہ فوری رکھیں میری بات سنے اور اس پر عمل کریں وہ بات کونسی ہے میں ابھی بتانا چاہتا ہوں اس کا task کو ذرا روک کہ میری بات اس طرح کر کے ہم اس کو alert کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنی طرف attractive کرنے کے پاتھ پھر ایک direction دیتے ہیں بعض وقت غلطی سے ہم direction تو دے دیتے ہیں لیکن ہم نے ان کو attentive نہیں کیا تو it's not be very effective way to give them direction direction دینے سے پہلے ہمیں proper ان کی attention درا کرنا بڑا ضروری ہے they too be stopped for continuing their task and making them to draw their attention toward the listening of a direction of a teacher اور اس میں clap بھی کر سکتے ہیں one two times we just clap with our own because it's very easy way that we can make them attentive ایک آواز پیدا ہوگی اور فوری ہمارے پاس readily available موجود ہے جس کے لئے ہمیں کسی اور instrument کو دیکھنے کی ضرورت نہیں it will be ready in our hand that we just clap and اور اس کے بارے میں انہیں پہلے سے direction ہو کہ when I clap it means that I instantly want to give you the direction تو اس کے لئے وہ alert رہے اور اگر ہم نے یہ بھی direction پہلے سے نہیں دے رکھ ہوگی تو آدھے لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھے گا while the teacher is clapping to get attention to be alert to be concentrate towards the teacher what they want to say اس کے لئے بعض وقت کوئی timer بھی ہو سکتا ہے کہ after three bells you be heat full تین اگر bells آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات سننے کے لئے تیار رہے ہیں اور اس میں بعض وقت یہ ہے کہ stand a designated spot یعنی فرد اپنے آپ کو بالکل center میں لاکر کھڑا کر وہ teacher center میں آ کر کھڑے ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they want to say something teacher ہے instructor ہیں یا پھر یہ سینئر ہیں کچھ وہ کہنا چاہیں تو وہ اپنے اس part پہ آ جاتے ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو we to be very good listener اور باز وقت ہم count back شروع کر اور اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں تو ان تمام alertness کے لیے انہیں پہلے سے بتانا بھی ضروری ہے میرا خیال ہے ادر وائز یہ ہے کہ وہ ہمارے ان ایکشنز کو سمجھ نہیں سکیں گے اور ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بچے جو وہ دیریکشن کو نہیں سمجھتے وہ اگلی دیریکشن کو کس طرح سے سمجھیں گے اور پھر یہ ہے کہ ان بچوں کو بتانا چاہیے کہ when they got instantly quiet and they are concentrated and they are directed towards the listening تو we also recognize them that I am really thankful to you all that you be concentrated towards me and you are a good listener you are listening me تو یہ بات کہنے سے they got ensured کہ now the teacher is ready to say something اور اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ I would like to draw your attention towards ہم باقیدہ نام لے کے بھی باز اگر ہمیں محسوس ہو the two persons are not concentrated towards you whatever you want to grab your attention towards any task تو Mr. Klee Mr. Fla is ready to listen me تو اس گروپ کو اس دو افراد کو تین افراد کو whatsoever تو ان کو بائی نیم ہم پکار کے تو ان کی direction attention وہ اپنی طرف کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کوئی ایک ایسا کوئی theme دینا چاہتے ہیں جس کا تعلق ہمارے اس task کے ساتھ ہے ہم نے ہمارے ذیل میں آیا کہ ہم ان کو direction دے دیں اس کا فائدہ ان کو اس task میں اس وقت ہے تو اس وقت اس کو بتانا بڑا ضروری ہے اور یہ جو break ہے یہ اس وقت ہونی چاہیے جب کوئی انیسلی needed task ہے اس کے بتائے بغیر اس کی امیت ختم ہو جائے گی وہ اپنے کام کو expedite نہیں کر سکیں گے تو پھر تو ہم وہ direction دیں otherwise یہ ہے کہ ہم بغیر ضرورت کہ ہم ان کو مت روکیں لیکن اگر task کو break دینا مقصود ہے تب بھی ہم اس break کو استعمال کر سکتے ہیں اور بعض ہم ایک spot light استعمال کر سکتے ہیں جیسے perfect green ہے یا yellow ہے red ہے اس کے لئے بھی ہم ان کو declare کر دیں کہ when green is open it means that you continue your task yellow is there you to get ready for listening your teacher for listening new direction اور جب red spot light آ جائے جو اس کا مطلب یہ ہے to you to stop work اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے if the red light is there تو اس کے کئی طرح کے مطلب ہم ان کو بتا دیں the haphazard situation is created یا accidental situation is created یا we to stop it promptly اور ہمیں اس کو ہر صورت روک دینا ہے کیونکہ there is no way to go ahead because سکسسس are not going to be ensured اور اس میں غلطی کا امکان پیدا ہو گیا ہے کوئی ایسی disruption آگئی ہے اور اس کو روکنا پڑا ضروری ہے یا ایسی direction دینا ضروری ہے جس کے سننے وغیت کام ہمارا آگے نہیں بڑھ سکتا تو ایسی صورت حال کے لیے we give them a light spot light like red light red light اسے alert light اور اس کو conscious کر دینے لیٹ پہلے سے ہمیں اس کی orientation دینا ضروری ہے اور پھر ہم جب light دیکھیں اور اس کی ایک آت دفعہ اگر ہم ان کو rehearsal بھی کرا دیں تو اس کے لیے اور فائدہ مند ہوگا کہ رہا دی آر لیسننگ تو ورڈ دیکھ اور اس طرح آر بی نیوز ایک ایپ جو اس کے لیے ٹاسک میں ایپ جانا اس کو بتا دے گی اور کوئی alert اس میں دے دے گی رہا دی آر کمپیوٹر تو کمپیوٹر سکرین پہ وہ ایک سپارٹ لائٹ جانا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس میں گرین لائٹ ہے اور اس طرح ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سپارٹ کو روک دیں اپنے اس ٹاس کو روک دیں اور آپ اپنے سپارٹ پہ رک جائیں کھڑے ہو جائیں کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ they are not to continue their task they are to get new direction یا quit کرنا ہے یا ہم نے نئی ڈائریکشن لے کے تو پھر اس کو update کرنا ہے تو یہ ساری صورتیں ایسی میک ایسی بیر 機anging Joy میخ میخ بیئی بیو بیو ٹ Release موسیقی